موسیقی ہمارے دشمن ہماری کامیابیوں سے پریشان ہیں دھرنے اور انتشار کی سیاست میں دہشتگردوں کو فائدہ ہوگا تعلیم ہی کے ذریعے ملک میں امن آئے گا اس کے قبل کوئٹا میں وزیر داخلہ نے وزیر مذہبی امود سردار یوسف کے ہمرا چند روز قبل حملے کا نشانہ بننے والے چرچ کا دورہ کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ فرار عسکریت پسند مغربی سرہر سے دوبارہ پاکستان میں داخل ہو کر دہشتگردی کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ملک میں عدم استحقام کا فائدہ دشمنوں کو ہوگا یہ وقت تانگیں کھینشنے کا نہیں ہے مجلسلی قنون کی قیادت کے دورہ سعودی عرب سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو سعودی عرب جانے کی آزادی حاصل ہے ضروری نہیں کہ وہاں جا کر ہر کوئی سیاست کرے سپریم کورٹ لاہور ریجسری میں ٹیکس فرارٹ میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی کیس کی سماعت چیف جسس آف پاکستان میاں ساکیب نصار اور جسس اجازل احسن نے کی عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کروڑوں کے فرارٹ میں سپیشل جج کسٹم نے صرف تین ہزار جرمانہ کیسے کیا بادیو نظر میں کہیں مکمکہ ہوا ہے جج نے اختیار کا غلط استعمال کیا چیف جسس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جج کے دل میں جو آئے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں سوابتی جی اختیار کو استعمال کرنے کی وجوہات بیان کرنا قانونی تقاضہ ہے ملزمان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے کا فیصلہ کرنے والے جج رٹائٹ ہو گئے ہیں جس پر چیف جسس نے کہا کہ اگر جج عہدے پر ہوتا تو اسے نوٹیس پھیجا جاتا چیف جسس نے ملزمان کے وکیل کی جرمانے میں کمی کی استعداہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں جنہوں نے مال کھایا اگر ملزمان بے گناہ تھے تو ٹرائل عدالت کے سامنے اقرار جرم کیوں کیا عدالت کے نزدیک جرمانہ سزا کا حصہ ہے جسے معاف نہیں کیا جا سکتا عدالت ٹیکس فراڈ کے مقدمات میں کسی قسم کی رائط نہیں دے سکتی وزیراعظم کی زیرستدارت ای سی سی کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہوا جاری کردہ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئی پی پیز پرائیویٹ پلانٹس الین جی پر چلا جائیں جس میں حکومت تعاون کرے گی وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ہنگامی ضروریات کے لیے فرنس آئل کی دستیابی کے لیے اقدامات یقینی بنایا جائیں ای سی سی نے گنائیٹی ٹاول ایکسپورٹر کوویکس کو گروپ کے ستر فیصد شیئر خریدنے کی اجازت دی سی پی پی اے کو دوہرے فیول پر چلنے والے چار آئی پی پیز سے عبوری معاہدے کی اجازت بھی دی گئی ہے چار آئی پی پیز میں سیف اور یہ سپائر اور ہل مور شامل ہیں چار آئی پیز گیس اور ہائی سپیر ڈیزل پر بچھلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ای سی سی کے اجلاس میں اضافی اکتالیس ہزار میٹرٹنگ یوریا برامت کرنے کی تاریخ میں توسی کرتے ہوئے یوریا اٹھائیس فردرے تک برامت کرنے کی اجازت دی گئی ہے مزید پیس ہزار میٹرٹنگ یوریا سری لنکا برامت کیا جائے گا ای سی سی کے اجلاس میں نون فائلرز کے لیے ویڈھولڈنگ ٹیکسٹ میں صفر آشار یا چار فیصد چھوٹ قیمت میں تیس جون تک توسی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹری برائے خزانہ کا اجلاس ٹوئیمن کمیٹری سینٹر سلیم مانٹوی والا کی سربراہی میں ہوا اجلاس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام نے کمیٹری کو بریجنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹیلیکوم کمپنیز کا ٹیکس آڈٹ شروع کر دیا گیا ہے ایک نیجی کمپنی کے تین ماہ کا ٹیکس آڈٹ کیا گیا جس کے بعد پتا چلا کہ کمپنی نے پہلے تین ماہ میں چھبیس کروڑ ستر لاکھ روپے کی ٹیکس چوری کی ہے جبکہ ٹیلیکوم کمپنی کا کہنا ہے کہ فاتا اور پاتا میں سارفین سے ویڈھولڈنگ ٹیکس نہیں کاتا جا رہا ہے مذکورہ علاقوں میں ایک ماہ میں دو سو سٹھ سٹھ ملین روپے کی چوری ہو رہی ہے ٹیلیکوم کمپنیز سارفین سے موبائل کارٹ لوڈ کرنے پر رقم کی کٹوتی تو کر لیتی ہے مگر ایف بی آر کو ٹیکس کی ادائیگی نہیں کر رہی ہیں ٹیلیکوم کمپنیز کے ایک سو اکاون ارب روپے کے ٹیکسوں کے مقدمات چل رہے ہیں آئین میں اے جی پی کے لیے کوئی کالیفیکیشن نہیں رکھی گئی آٹھ حکام نے کمیٹی کو تجویز دی ہے کہ اے جی پی کے لیے قابلیت کامیار مقرر کرنے کے لیے آرٹیکل ایک سو اٹھ سٹھ میں ترمیم کرنا پڑے گی آئینی ترمیم کے ذریعے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے جس کے بعد لاٹ وین کے حکام کی رائے تک ایجنڈا آئیٹم مؤخر کر دیا گیا ٹائروں پر ریگولیٹری ڈیوٹی ہٹانے کا آئیٹم میٹنگ منٹس میں نہ ڈالنے پر سینیٹر کامل علی آگا برہم ہو گئے اور میوچل فنڈز کے معاملے پر ایف بی آر کو تمام شراکہ داروں کے ساتھ مفشاورت کرنے کی سفارش کر دی ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آگئی وزارت داخلہ نے ایمکیم لندن کے تین رہنماؤں کے ریڈ بارن جاری کرنے کی منظوری دے دی ایمکیم لندن کے تین رہنماؤں انور حسین، افتخار حسین اور کاشف خان کامران کے ریڈ بارن جاری کرنے کی جائیں گے وزارت داخلہ نے ایف آئیے کے درخواست پر ملزمان کے ریڈ بارن کے اجراقی منظوری دے دی ہے ریڈ بارن جاری ہونے کے بعد ایف آئیے فرانس میں انٹرپول ہیڈکوارٹر سے رابطہ کر کے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے پاکستان واپس دائے گی انصداد دہشتگردی عدالت میں گزشتہ سمات پر ایف آئیے کی جانب سے امران فاروق قتل کیس کا چالان جمع نہ کرائے جانے کے باعث ملزمان پر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی تھی جس پر عدالت نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ایف آئیے کو آئندہ سمات تک مکمل چالان جمع کرانے کا حکم دیا تھا پہلے سے گرفتار تینوں ملزمان خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی کے جیڈیشل ریمان میں بھی توسیع کی گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنمار ڈاکٹر امران فاروق کو ستمبر دوہزار دس میں لندن کے علاقے گرین لین میں خاتل کر دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹیس اتر من اللہ نے شیمن سی ڈی اے تائناسی کیس کا فیصلہ سنایا عدالتی فیصلے میں شیخ انصر عزیز کی بطور شیمن سی ڈی اے تائناسی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے جسٹیس اتر من اللہ نے انصر عزیز کے پاس دوہرے عہدوں کے خلاف درخواست منظور کر عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ تائناسی سبریم کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے سیول سرونٹ کیسے شیمن سی ڈی اے ہو سکتا ہے انیس سو ساٹھ کے آرڈیننس کے مطابق سی ڈی اے خود مختار ادارہ ہے آرڈیننس میں سی ڈی اے شیمن اور گورٹ کو بھی خود مختاری دی گئی ہے وفاقی حکومت سی ڈی اے کو کسی بھی ضرورت میں ہر طرح کی مدد کرنے کی پابند ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں حکم دیا کہ سی ڈی اے کے بورٹس میمبر تائنات کیا جائیں فیصلے کے بعد 45 روز میں نیا شیمن سی ڈی اے پانچ سال کے لیے تائنات کیا جائے تاہم شیف انصر کے بطور شیمن سی ڈی اے کیے گئے فیصلے برکرار رہیں گے شہریوں نے میئر انصر عزیز کی بطور چیئمن سی ڈی اے تائناتی کو چیلنج کیا تھا ملک دشمنوں اور فسادیوں کی بے خونی کے لیے آپریشن ڈد الفساد بھرپور انداز سے جاری آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی بلوچستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خوفیہ اطلاع پر موسیٰ کالونی سنگن میں کاروائی کی اس دوران افغان انٹیلیجنس ایجنسی انڈی ایس کے ایک مشتبہ سہولتکار کو گرفتار کیا گیا ملزم کے قبضے سے دھماکہ خیص مواد اور معاصلاتی آلات بھی برامت ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق سبی، تالی اور ڈیرہ مرات جمالی کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ایف سی نے رضا کرانا طور پر جمع کرائے گیا اس لیہاں تحویر میں لے لیا لندن کے بعد سعودی عرب لیگی قیادت کی سیاست کا مرکز بن گیا پارٹی قائدین ایک ایک کر کے دارالحکومت ریاض پہنچنے لگے سابق وزیراعظم نواز شریف بھی ہفتے کے روز سعودی عرب روانہ ہوں گے انہیں نے سعودی ائرلائن سے اپنی ٹکٹ بک کرا لی وہ ائرلائن کے پرواز سیون فری سیون کے ذریعے سعودی عربانہ ہوں گے وزیراعظم پنجاب شہباز شریف پہلے ہی سعودی عرب میں موجود ہیں جبکہ وزیراعظم پنجاب شہباز شریف سعودی کا عادت اور دیگر رانماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں انہیں نے ترکی کے وزیراعظم بن علی یلدرم سے بھی جمعیرات کے روز ملاقات کی دونوں رانماؤں نے ایک دوسرے کی خیریہ دریاب کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں لیگی رانماؤں کے اہم بیچک لگ سکتی ہے جس میں نیب کیسز موجودہ ملکی سیاسی صورتحال سیاسی جوڑ توڑ اپوزیشن کے اتحاد اور آئندہ انتخابات کے لیے لاحے عمل تیہ کیے جانے کا امکان ہے لیگی قیادت کے سعودی عرب جمع ہونے پر اپوزیشن پہلے ہی کسی ڈیل کے خدشات ظاہر کر چکی ہے پنجاب اسیملی کیفیٹیریا میں میڈیا سے گفت گمے صوبائی وزیر قانون رانسانہ اللہ کا کہنا تھا کہ فوج کے پیرائے میں دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور کا بیان بلکل درست ہے ساد رفیق اور خرشیچہ کے بیان کی مکمل حمایت کرتا ہوں ساد رفیق نے فات سے مطالق کوئی بات نہیں کی فوجہ ساد رفیق صاحب نے جو بات کی میں اس کو ہنڈر پرسن انڈوس کرتا ہوں اور ان کا جو بیانیاں ہے کہ ہم سب کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان کو مجودہ صورتحال سے جو ہے وہ عہدہ بھراہ سرخرو کرنا چاہیے رانسانہ اللہ نے عمران قانون اور عاصف زیداری کو شکاری کرا دیتے ہوئے کہا کہ وہ سانے ہاں مارڈل ٹاؤن کو جواز بنا کر آئندہ انتخابات کے لیے تاہر القادری کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ خود کو کنٹینر پر نہیں چڑھنا چاہتے البتہ تاہر القادری کو کنٹینر پر بٹھانا چاہتے ہیں اب بھئی ریپورٹ تو ببلک ہو گئی ہے کہ اس عدالت میں چڑھ رہا ہے انصاف جو ہے وہ عدالت میں ہونا یا چوک شرحے میں ہونا ہے یا کسی دھرنے میں ہونا ہے اب صرف یہ اپنے الیکشن کو سیدھا کرنے کے لیے اور مجودہ گورنمنٹ کو اور خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ اور میاں شہباز شریف کو جو ہے وہ دیس ٹیبل کرنے کے لیے جو ہے اب یہ شکاری جو ہیں یہ روز ادھر آئے ہوتے ہیں صوبائی وزیر قانون کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف کا دارہ سعودی عرب مسلم امہ کے معاملات سے متعلق ہے نواز شریف پاکستان کے ہی نہیں امت مسلمہ کے لیڈر ہیں سعودی عرب میں کوئی این ار او نہیں ہو رہا اس پر واویلہ مچانے والے کوئے کے مینڈک ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ علامہ حمید الدین سیالوی کے لیے دعا کو ہیں ان کی مشکلات اللہ حل کرے سن دوہزار سترہ میں پاکستان میں کئی افسوسانک حادثات ہوئے جنہوں نے سینکڑوں اور افراد کی جان لے لی اور کئی گھر اجار دیئے سب سے بڑا اور افسوسناک حادثہ زلہ بہاولپور میں احمد پور شرقیہ میں پیش آیا جہاں آئل ٹینکر حادثے کا شکار ہوا اور پھر پیٹرول سے آگ بڑک اٹھی جس نے دو سو بارہ جانے لے لی پچیس جون کو اس افسوسانک حادثے میں سینکڑوں اور افراد جلس گئے جو جان سے ہاتھ دو بیٹے حادثہ عید الفطر کے ایک روز پہلے پیش آیا تھا دسمبر میں تھٹا کے ساحلی لاکھے کے گہرے سمندر میں کشتی روب گئی جس میں دئیس افراد ہلاک ہو گئے تھے دو کشتیوں کے تصادم کے بعد یہ حادثہ پیش آیا کشتیاں روبنے کے واقعات اس سال جولائی اور فروری میں بھی پیش آئے جن میں بیس کے قریب افراد جا بھاک ہو گئے نومبر کے مہینے میں چکوال کے علاقے تلہ گنگ کے مقام پر بس پل سے گر گئی جس کے نتیجے میں ستائیس افراد جا بھاک ہو گئے یہ بس کوہارٹ سے رائیونڈ جا رہی تھی حادثہ تیز نفتاری کے باعث پیش آیا نومبر میں ہی خیرپور میں ایک حادثہ پیش آیا جہاں کوئلے سے بھرا ٹرک وین پر الٹ گیا جس سے بائیس افراد جان کی بازی ہار گئے تھے اس طرح اس سال سیکڑوں افراد حادثات کی نظر ہو گئے موسیقی 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 موسیقی